ڈاکڈاؤن کے دوران سب سے جیدہ پریشانی ان پرواسی مجدور بھائیوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جلہ سچی والے کرنال کی تصویریں جہاں پر شینکڑوں کی سنکھیاں میں یا پرواسی مجدور کس طرح سے جلہ سچی والے میں کرنال کے ڈی سی آفیس میں پہنچے ہیں جیہاں کرنال کے ڈی سی آفیس میں پہنچے ہیں ہماری آپ سب اسی اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں جہزا سے جہزا ضرور شیئر کیجئے کا کس طرح سے پریشانی میں ہیں یہ پرواسی مجدور جنہوں نے بیہار جانا ہے اتر پر دیش جانا ہے لیکن آخر کار کیا کچھ پریشانی ہے ان کو جلہ سچی والے کرنال میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی سنکیہ میں پرواسی مجدور بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پہنچے ہیں کس طرح سے کسی نے بیہار جانا ہے کوئی جہاں کام کرتا تھا ان کو کرایا نہیں مل دے پا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بکھے پیاسے ہیں کہ ان کو روٹی نہیں مل پاتی ہے اور یہ اپنے گھر جانے کو تیار ہے لیکن کافی سمیں ہو چکا ہے ان کو اپنا ریجسٹریشن کرائے ہوئے لیکن ابھی تک ابھی تک پرشاشن کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں مل پایا ہے مہیلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے نفجات بچے کے ساتھ ہے ان سے جانا چاہیں گے بھین جی کہاں جانا ہے آپ نے ہم کو یہاں نہیں رہنا جہاں نہ کھانے پینیکبست آیا یا ہم کو گاؤں ہی جانا نجی آج 15 دن ہوگا جی وہونکو لکھوا ہوں ہم کو گھر جانے کے لئے ک approaches کہا رہی ہے جی Pres iki منOkayRISになرہی ہے جی کوالے پینے کے لئے نہیں یہ کچھ نہ بچوں کے لئے دودھ کے لئے پیسے نہیں کرائی نہ کچھ نہیں ہم گھر جانا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ بھی دیکھ رہے سبی کوئی دیکھ رہا ہے je یہ رہتے کہا آپ Miya Town بجلی مل مانگتے ہیں گاؤں بھی نہیں جانے دے کہ ایک بجلی ہر دے دیکھنا کہتے ہیں آج جانے کی سوچ رہتے ہیں نہیں جانے دیا تب ہم آج یہاں آئے ہیں سب سے کہنا چاہیے کہ ہم گھر جانے دیں وہ ہمیں نہیں کوئی کروائیں بجلی محب کروائیں کھانے پینے کی بیستہ کروائیں ہماری بچے کی بیستہ کروانے کھانے پینے دودھ پانے کے سب کا تو ریجسٹریشن کرایا ہو ہے آپ نے ہاں جی تو کیا دکت آ رہی ہے نہیں کریں گے کینسل کر دیتے ہیں آنے آئیں گے کل بھیجیں گے پرسو بھیجا دس دن سے اوپر ہو گیا جی تو ڈی سی آفیس میں پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی سینکڑو پروازی مجدوروں کی ہے کیا نام ہے آپ کا ببلی ببلی نام ہے ایک اور مہیلہ ہے بچوں کے ساتھ ہے ان سے جانا چاہیں گے بینجی کیوں آج ڈی سی آفیس آپ کو آنا ہوا کیوں پریشان ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کو سر کھانے پینے کی بچوں کی پریشانی دودھ کے لیے پریشانی آرہی ہے ہمارے بچوں کو ہم گھر جانا چاہ رہے ہیں سر بجلی بل مانگتا ہے کراہ ہمارے کمروالا پانی کے لیے بلدہ کم خرچ کرو پانی بچوں کو نام آگے لوگاں کپڑے میں پانی تو خرچ ہوئے گئی کربادی مہدی صاحب نے ہی نہیں کچھ کام کرتے تھے مجدوری اپنے پیٹ پال رہتے ہیں کیا کریں گے در بیٹھے 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 بچوں روتے ہمارے دودھ کے لیے کیا پلائیں گے کیا کھلائیں گے روٹی کھاتے نہیں بچوں کو روٹی میں نہیں درائیں گے اتنی بچوں اور راسن بھی دیتے ہیں اس میں کیڑا نکلیں گے دال دیتے ہیں تو نبک نہیں دیتے ہیں اور تیل بھی نہیں آتا اس میں کھالی دال چابل بچوں کو اور بیمار کرنا چاہ رہے ہیں ہم رہنا نہیں چاہیں گے گھر جانا ہے گھر کی بیبستہ بنوادیں ہماری کوئی ٹرین شروع کریا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ابھی کیا ہے ٹرین شروع کرتے ہیں تو قرائے بھی اس میں دینا پڑے گا قرائے آپ کے پاس ہمارے پاس ہے نہیں سر ایک روپے نہیں بچوں کو نہیں کھلائیں گے پیسے ہوتے تو کیوں جاتے ہم گھر ہم کو کچھ اور سادن کروا جو ہم کو گھر چھوڑ سکیں کرائے بھی معاف کریں گے جب کام بند کروا تو کرائے بھی معاف کرنا چاہیے نا مہدی صاحب کو یہ تھوڑی نہ کہ مجدور آدمی کو بلکہ ماری ڈالیں گے ہم کو گھر چھڑوا دیں تو ہم گھر جانا چاہ رہے ہیں ہم کو ابھی رہنا نہیں دائی تو کس طرح سے پرواسی مجدور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پریواروں کے ساتھ کس طرح سے پریشان ہیں آپ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی سنکھیا میں جو پرواسی مجدور ہیں کرنال کے جلہ سچی والے میں پہنچے ہیں لمبا سمیں ہو چکا ہے لمبا سمیں ہو چکا ہے آخر کار ان کی پریشانی بھی بلکل جائز ہے کس طرح سے ناکام ہے نہ ہی روٹی ہے نہ ہی کھانے کے لیے ہے اور جو راشن ملتا ہے سرکاری ڈیپو کی طرح سے صرف ڈال کبھی دے دی جاتی ہے کبھی چاول دے دیا جاتا ہے نہ ہی تیل پہنچتا ہے نہ ہی ڈال کے جلہ سچی والے میں پہنچے ہیں اپنی بات رکھنے پہنچے ہیں پچھاسن سے گوھار لگانے پہنچے ہیں کی ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا جائے کیونکہ بڑی سنکھا میں یہ لوگ پریشان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹے بچے ہیں مہیلہ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے لیکن سب سے بڑی پریشانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی پریشانی میں جھیلتے ہوئے اور کتنی زیادہ پریشان ہے بھینجی اگر آپ بھار جانا چاہتے ہیں کوئی کرایا بغیرہ ہے آپ سے کیونکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کرایا بھی آپ کو دینا پڑے گا کچھ بھی نہیں ہے بھائیہ کرایا ہوتا ہمارے پہ پیسے ہوتے تو ہم یہاں نہیں آتے ہیں بچوں کو دودھ پلاتے گھر پہ رہتے ہیں ہمارے پہ کچھ بھی نہیں ہے ایک روپے نہیں ہے ہمارے پہ چھوٹے چھوٹے بچے لگے دیکھو یہاں دوپوں میں بیٹھتے پیسے ہوتے ہمیں آپ ہی جانو کچھ نہیں ہے جی ہمیں سیدھا ہم جاندے ہمیں معاف ہونا چاہیے سارا کچھ کرایا ہمارے گھر تک چھوڑے جی ہمارے پہ پہ نہیں ہے پیسے ہم تو کام یہاں شروع ہو چکا ہے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ کام اگر شروع ہو گیا اگر آپ کے آدمی ہیں آپ کام کرنا چاہتے ہیں کام کر سکتے ہیں آپ تو کام کرتے ہیں جی نہیں جا چھوٹے چھوٹے بچے دیہاری بھی کرتے ہیں تو دو سو تین سو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں کئی ٹھیکے دار نے نہیں دیئے بتاؤ جی پہلے دنوں میں تو دیکھو پریشانی آئی ہے لیکن اب تو کام شروع ہو گیا ہے وہاں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کو 21 دن تو ہسپٹل میں رہنا پڑے گا گھر نہیں جا پاؤ گے چودہ دن وہاں کوئرنٹین رکھیں گے آپ کو نہیں بھائیا کوئی کوئی کہہ رہا ہے بھی نہیں رکھ رہے ہیں چودہ دن سیدھے گھر جا رہے ہیں بس ایک دن کے لئے رکھتے ہیں کھونٹ نوٹ ٹیسٹ کرتے ہیں باقی گھر بیج دیتے ہیں ہم گھر ہی جانا چاہتے ہیں آپ کا گھر کہا ہیں ایم پی تو کیا آپ یہ کریں گے سرکار سے سرکار سے چاہیں گے کہ ہمیں صحیح سلامت گھر بیجیں کتنے بچے ہیں آپ کے تو ایک لڑکی ایک لڑکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں آپ بتائیں کیوں آج یہاں آپ کو ڈی سی آفیس یہاں پر بچوں کو لے کر آنا پڑا کیا آپ کی مانگ ہے اور کیا سرکار سے اپیل کریں گے ہم لوگ سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو گھر جانے کے لئے دیا جائے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ کپی دن ہو گیا رہتے رہتے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی ہے مگر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جن دکانداروں سے بھی ہماری جان پہچان تھی ان دکانداروں نے بھی ہم کو منع کر دیا راسن دینے کے لئے اور بچوں کو دودھ لینے کے لئے اور آقی کر ہمارا کام ریڈیوں کا کام بند ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم رہ کے کیا کریں گے سر جی کیا کام کرتے تھے آپ سر جی نبو پانی کا کام کرتے تھے سر جلدی شروع ہو جائے گا تھوڑی دن اور رکھ سکتے ہیں تو رکھا جائے ہاں پر سر جی اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں یہ کھلے گا نہیں تو ریجسٹریشن کرا دیا آپ نے سر کروالیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں سر جی کہ ابھی کوئی وہ نہیں ہے اپلائی آپ رادہ سوامی جاؤ تو میں رادہ سوامی بھی ہو کے آیا ہوں تو ان لوگوں نے جائیں گی تو کرائیہ آپ پہ ہے سر جی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا اگر ہمارا کام چل رہا ہوتا تو ہم کسی سے وہ نہیں کرتے گو جار اس کے کرائیہ ماف کرو اب جب ہمارے پاس ہے نہیں تو تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کرائیہ ماف کیا جائے سر جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پریشانی یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ سرکار کی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اگر ان مجدوروں کو جانا ہوگا تو ان سے کرائیہ بھی لیا جائے گا کیونکہ سرکار کی طرح سے کہا گیا ہے کرائیہ بھی ان کو دینا پڑے گا لیکن ان پروازی مجدوروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کرائی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اگر کرائی کے لیے پیسے ہوتے تو یہ یہاں پر نہ آتے اور کرنال بریکنگ نیوز لگا تار آپ سبی سے اپیل کرے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دھیاڑی مجدوری کیا کرتے تھے اور کس طرح سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آج کرنال کے جلہ سچی والے میں پہنچے ہیں اور کرنال بریکنگ نیوز لگا اتار آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان لوگوں کی آواز بھی اوپر تک پہنچنی چاہیے سرکار تک پہنچنی چاہیے پردار منتری نریندر موڈی تک پہنچنی چاہیے سب سے بڑی پریشانی میں اس سمیں جو ہیں وہ ہے ہمارے پرواسی مجدور بھائی سب سے زیادہ پریشانی میں ہے اس لیے لگاتار ہم آپ سبی سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی بھی سنوائی ہو جلد سے جلد ان کے لیے بھی سرکار پرشاستان کچھ دھیان دے کیونکہ کافی سمیں ہو چکا ہے ریجسٹیشن کرائے ہوئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے لیے ٹینوں کی بچوں کی ویبستہ نہیں کی گئی ہے اور اس میں دینے کے لیے ان کے پاس کرایا بھی نہیں ہے اس لیے لگاتار ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں کی سنکھیا میں پرواسی مجدور بھائی یہاں پر پہنچے ہیں ان کی پریشانی یہی ہے کہ ان کے لیے ٹرینیں اور بچوں کی ویبستہ جلدی کی جائے دوسرا اگر ان کو ٹرینوں سے بھیجا جاتا ہے تو ان کے پاس دینے کے لیے کرایا بھی نہیں ہے وہ بھی ان کا ماف کیا جائے پریشانی آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے اور ایسے میں سب سے زیادہ پریشانی پرواسی مجدور بھائیوں کو ہو رہی ہیں جو الگ الگ زلوں کے اندر فسے ہوئے ہیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے جلا سچی والے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر پرواسی مجدور بھائی ہیں اور اپنے گھر جانا چاہتے ہیں جنہوں نے سڑکیں بنائی جنہوں نے بڑے بڑے مکان بنائے لیکن اب یہ پریشان ہے پریشان اس لیے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام نہیں ہے جتنے پیسے تھے اتنے کھانے میں خرچ ہو گئے کیا بتانا چاہیں گے کیا پریشانی آ رہی ہے پریشانی بہت ہے نہیں تو رہا سن ہے نہیں تو کچھ ہے مکان مالی اوپر سے پریشان کر رہا ہے کہ کرایا ہے تو ہم لوگ سر کہاں دیں گے سر ہم لوگ گھر جانا چاہتے ہیں کس درے کے رہنے والے ہیں آپ کٹھیار کٹھیار کے سر بیہار کے بیہار سر تو کیا لگتا ہے کس طریقے سے پریشان پہنچا سکتا ہے آپ کو پریشانی تو کچھ کرتا ہے نہیں سر ہم لوگ کتنا بڑھاتے ہیں وہ مجبوری آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کھانے کے لیے اب پیسے نہیں ہے راشن ختم ہو گیا ہے پرشاشن کی طرف سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ فیلحال کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے ریجسٹریشن بھی کروانے لیا ہے موبائل میں میسیج آ گیا ریجسٹریشن کا ہو گیا میسیج آ گیا لیکن پریشانی کیا رہی ہے گھر جانا ہے گھر جانا کہاں پر یوپی ریب ریلے ریب ریلے وہاں جانا ہے یہاں کیا کرتے تھے مزدوری مزدوری کرتے تھے تو اب کام نہیں ہے اب کام نہیں ہے یہاں پر اگر کھانے کی ویوستہ وغیرہ ٹھیک ہو جائے تو یہیں رہنا ہے آپ پھر بھی گھر جانا ہے نائے گھر جانا پھر بھی گھر جانا ہے کیا ڈر ہے پراباسی مزدوروں کے اندر ایک ڈر ہے گرونا وائرس کو لے کر کام نندہ چھوٹ جانے کے بعد ڈر ہے اندر نہیں سر جی ڈر تو نہیں پھر بھی دو مہینے ہو گیا ہے اور اب ہم گھر جانا چاہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے پھر آپ کے بھائی بین کئی پیدل بھی نکل لی ہیں کئی سائیکل پر بھی نکل لی ہیں نکل لی ہیں نکل لی ہیں سائیکل سے بھی نکل لی ہیں اور کچھ کونج گئے ہم لوگ سے ہوئے ہیں تین چار دن ہو گئے جی راسان پانی مہارے پاس کتم ہو گیا ہے دو بھی بیسہ تھا کتم ہو چکا کہاں رہنے والے ہیں کچھ لوگ بیہار کے ہیں کچھ یو پی کے آپ کہاں کے ہیں ہم سر بیہار کے رہنے والے ہیں مجھپر پر جیلا کے رہنے والے ہیں ہم سر یہاں جو میرے پاس جو پیسے تھے وہ سر ختم ہو چکے ہم چاہا رہے ہیں کہ سر اگر سبھی مجدور کو اگر کچھ پیسے کبھی بستہ کر دیا جائے تاکہ اپنے بھوجن یا اپن صحیح سے کر سکے کم سے کم پان ساتھ مجدور کو دیت دیا جائے تو اپنا جیون یا اپنے یہاں بھی کار سکتے ہیں مر ایسا ابھی تک تو سر ہوا نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ سر ہمارے لوگ کو ٹرین سے ہو یا بس سے ہو گھر بھیج دیا جائے کیونکہ سر یہاں کام کا بھی کوئی ڈی سیجر نہیں نکالا کام بھی نہیں ہے سر ہم لوگ اس لئے پرسان ہو رہے ہیں روم بالی بھی قرائے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے گھر چلے جائے اور ہم لوگ آپ سے بھی انروت کرتے ہیں کہ یہ یہ جو دیکھیں ہم آپ کی بات پرشاشن تک سرکار تک اپنے مادھیم سے پہنچا رہے ہیں کیونکہ پریشانی سب سے زیادہ آپ لوگوں کو ہوئی ہے یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر پرواسی مزدور بھائی پہنچے ہوئے ہیں سب کی مانگ ہے کہ ہمارے اپنے گھر پہنچایا جائے کیونکہ کہ یہاں پر فیلحال جو کھانے کی ویوستہ ہے وہ ان کی ہو نہیں پا رہی ہے مکان مالک پیسے مانگتا ہے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ کام ڈھنڈا نہیں ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں انکل جی کٹیار جیلا کے کافی لوگ ہیں کٹیار کے ہے نا جی تو کیا کام کیا کرتے تھے یہاں سر ہم لوگ مجدوری کرتے ہیں اچھا جی تو لوگ ڈاؤن کے بعد پریشانی سب کام نہیں رہا سر کتنے ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں تو دو ٹائم ہم بھوکے رہتے ہیں سر اب یہ دیکھیں اس کا سکل دیکھیں بیٹا کو آپ کا بیٹا ہے یہ آنکھ نیچے چلا گیا سر آپ بھی مجدوری کرتے تھے ساتھ واپس میں ہوتل میں کام کرتے ہیں ہوتل بند ہے ہوتل بند کر دیا سر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانی پروازی مجدوروں کو ہو رہی ہے اور فیلال پریشانی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو کھانے کی ویوستہ ہے وہ ٹھپ پھوچھ چکی ہے ساتھی ساتھ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ایم پی کے رہنے والے ہیں کیا پریشانی ہم کو سر گھر جانا ہے یہاں پہ کوئی راہ سلوشن تو کم ہی دیتے ہیں ایک بار دیکھ ایک بار پہ رہ ساسن آیا بہت سے اور کچھ نہیں آتے ہیں کیا کام کرتے تھے ہم سکنجی کام کرتے تھے اب ٹھپ ہے ریڈی لگنا ہی رہی ہے اسی بارہ سیکٹے میں تو لگاتے تھے اب تو کام ٹھپ ہے تو کیا کریں گے اب کر جائیں گے گرمی کے دنوں میں شکنجی لوگوں کو پلا کر ان کی تھنڈک بڑھاتے تھے لیکن اب پریشان ہے یہ ویقتی یہ رہنے والے ہیں مدیہ بردیش کے اور مدیہ بردیش جانا ہے انہیں گھر جانا ہے کیونکہ ان کا پریوار وہاں پر ہے لیکن سمسیاں یہ آ رہی ہے کہ یہ وہاں تک پہنچیں گے کیسے کیونکہ پرشاشن اگر بس چلائے گا یا ریل گاڑی چلائے گا اسی کے بعد ان کی ویوستہ بن پائے گی تصویر دیکھیں آپ جلا سچی والے کا یہ پارک ہے جہاں پر اکثر پردرشن کرنے والے لوگ ہمیں نظر آیا کرتے تھے سرکار کے خلاف جو پردرشن کرتے تھے یا پرشاشن کے خلاف جو پردرشن کرتے تھے فیلحال یہ پرواسی مزدور بھائی لگاتار اپنی مانگوں کو لے کر مانگ محض اتنی سی ہے کہ آپ ہمیں گھر تک پہنچائیں یعنی کہ سرکار ہمیں گھر تک پہنچائیں کئیوں کا ریجسٹریشن بھی ہو گیا ہے جو ایچ ایس وی پی دفتر میں ریجسٹریشن چل رہا تھا لیکن پریشانی فیلحال یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ گھر کیسے پہنچیں گے پریوار ان کا ایم پی میں ہیں کسی کا بھیہار میں ہیں کسی کا یو پی میں ہیں لیکن پریشانی انہیں اس بات کی ہے کیونکہ جیم میں اب پیسے نہیں بچیں ہیں پیسے اس لیے نہیں بچیں ہیں کیونکہ کام دندہ نہیں ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے یا تو انہیں راشن کھانا مہیا کروایا جائے یہاں پر ان کے رہنے کی ویوستہ کی جائے جو مکان مالک ہے وہ ان پر دباؤ نہ بنائے کہ آپ کو کرایا دینا ہی دینا ہے یا پھر ان کے گھر جانے کی ویوستہ کی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار جو تو لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ریل گاڑی کے مادہم سے یا بسوں کے مادہم سے کئی پرواسی مزدور جرور پہنچائے گئے ہیں لیکن یہ پرواسی مزدور جن کے جانے کی ابھی تک کوئی ویوستہ نہیں کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جانکاری ملی ہے کہ پرشاشنی کا دکاری جو کرنال کے ایس ڈی ایم ہیں وہ بھی ان پرواسی مزدوروں سے ملنے آ رہے ہیں انہیں ایک دھانڈس بنانے آ رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پر بنے رہے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو لیکن ان کی بھی مانگ ہے کہ یا تو ہمارے کھانا مہیا کروائے جائے راشن مہیا کروائے جائے کیونکہ لوگ ڈاؤن جب سے لگا ہے تب سے کام دھندے ٹھپ ہو گئے ہیں رہنے کی ویوستہ جہاں پر بنی ہوئی تھی وہاں پر مکان بالک پیسے مانگ رہا ہے کھانے کی ویوستہ اس لیے نہیں ہو پاری ہے کیونکہ جس دکان سے راشن لیتے تھے اس نے بھی راشن دینا بند کر دیا ہے وہ بھی پیسوں کی مانگ کرتا ہے پرشاشن کی طرف سے کئی جگہ راشن جرور پہنچایا گیا ہے لیکن جیسے جیسے دن بیٹھتے جاتے ہیں ویسے ویسے راشن ختم ہو جاتا ہے اور ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بن پاتا تو فیلحال مانگ انہی کی اتنی ہیں کہ انہیں ریل گاڑی کے مادیم سے یا بس کے مادیم سے انہیں گھر پہنچایا جائے کچھ بیہار راجے کے رہنے والے ہیں کچھ یوپی راجے کے رہنے والے ہیں کچھ مدیہ بردیش کے رہنے والے ہیں اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر اتنے تمام لوگ جھٹے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے پیتا سے ہم بات کرنا چاہیں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے ان لوگ بچوں کو دو ڈڈڈڈ کلو دودھ لگتا ہے ان کو ہمارے پاس ایک روپای بھی نہیں ہے سر جی بہت بڑی مجبوری ہے مصیوت ہے تو سر ہم لوگ گھر جانا چاہیتے ہیں کہ اپنے گھر چلے جائیں گے تو ان بچوں کو کچھ نہ کچھ گاؤں سے اٹھا کار کے کہیں سے بھی پیسہ ملے گا بیوستہ بنا کے ان کو دودھ تو پلاتے رہیں گے کارنٹائن میں رکھیں ہے جہاں مرجی رکھیں ٹائم سے اپنے گھر پہنچیں گے تو بچے اپنے پال پوچھ لیں گے یہاں پہ تو کوئی بیوستہ ہی نہیں کیا کام کرتے تھے سر جی نبو پانی کا کام نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاری سی معصوم سی بچی فیلحال پاپا کی گود میں بیٹھی ہے لیکن پاپا بھی کیا کریں کیونکہ پریشانی سبھی کے ساتھ ہے سبھی کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کرونا وائرس کا جو سنکرمن ہے وہ لگاتار پیل رہا ہے اور ایسے میں جو آہ وائرس ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے اس کو لے کر تمام جو چیزیں ہیں وہ سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے کی جا رہی ہیں آہ یہاں کرنال کے جو ایس ڈی ایم ہیں وہ فیلحال یہاں پر آ گئے ہیں ان پرواسی مزدوروں سے بات چیت کرنے کے لیے ان سے ان کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے کی پریشانی انہیں کیا ہو رہی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو کرنال کے جلا سچی والے سے دکھا رہے ہیں پھر حال کرنال کے ایس ڈی ایم کیا کہتے ہیں انہیں وہ ہم سنتے ہیں اگر آپ کو بتا دوں کہ جو کرنال کے ایس ڈی ایم ہیں نریندر پال ملک وہ فیلحال یہاں پر پہنچی ہیں ملکونوں کی مانگ جاننے کے لیے کہ آخر یہ لوگ یہاں پر کیوں پہنچے ہیں سر رہاں میں گھر جانا میری بہن کی سادھی ہے چارہ ہوئی میرے پاس دس لڑکیں ہیں سر میرے کو جب سے لوگ ڈاؤن لگا تب سے دو بار راسن ملا دس لڑکیں ہیں حسن دس دس کلو راسن دیا گیا دو مہینے میں دس لوگ ہم کیسے گجارہ کریں صبح ایک ٹائم چاہی پیتے ہیں پھر بھی سر ہم گھر جائیں گے کیونکہ ہم آئس کریم کی ریڈیا لگاتے تھے اب ہمارا کام کھل نہیں رہا تو ہم تو ہم میں تو بھار ہی جانا ہے وہ راسن کی بھی دکت ہے راسن کی بھی دکت ہے میرے دکت ہے باقی چار پہنے کی پچھے بیٹھے دو تین لڑکی کمرے پہنچے جہاں تک رہنے یا کھانے کی دکت ہے آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر رہیں سب کے رہنے کا سب کے کھانے کا انتظام ابھی کروا دیتے ہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ ان کو بسیس بلالی جیے بسیس بلالی جیے ان سب کو ہمارے شیلٹر روم میں لے جیے جو بھی جانا چاہے ان کو کھانے کے لیے اور رہنے کی آپ کو کسی کو کوئی دکت نہیں آئے گا جہاں تک آپ کو اپنے گرہ جلے میں جانے کی بات ہے اس کے لیے آپ سب لوگوں نے ریجسٹریشن کروا لیا ہے ہاں جی ریجسٹریشن میں اب گورنمنٹ ٹرینز دے رہی ہے ہر ایک الگ الگ تیتی پر الگ الگ جلے کو دے رہی ہے جیسے ہی ہمارے جلے کو کوئی تک ٹرین ملتی ہے اس میں وریعتہ کے حساب سے پہلے جس کا ریجسٹریشن ہوا یا جس حساب سے بھی اس میں پورٹل میں سسٹم ہے اس حساب سے پہلے ان کو بھیجا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بول دوں آپ کو کل یا پرسو بھیجا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے جب تک ہمارے پاس جس طرح سے ٹرینز آتی ہیں جس طرح سے ہم آپ کے سسٹم کے حساب سے گورنمنٹ ہمیں بھیجتی ہے ہم اس حساب سے اس وقت تک جب تک آپ لوگ ٹرین یا آپ کو جانے کا سادر نہیں ملتا ہے تب تک ہم آپ لوگوں کے کھانے اور رہنے کا انفضام پوری طرح سے کریں گے اس بارے کے لیے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ میں سے جو بھی وقت ہمارے ساتھ جانا چاہے میں ابھی بسیں بولا رہا ہوں یہاں پر جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے کھانے اور رہنے کے لیے چلیے آپ کو کھانے اور رہنے کی کسی کو کوئی دکھت نہیں آ رہی ٹھیک ہے کھانے اور رہنے کے لیے تو میں ابھی آپ کو آشورسٹ کر رہا ہوں جہاں تک جانے کی بات ہے جب تک ہمارے پاس سرکار سے کوئی ٹرین نہیں آئے گی یا سرکار سے کوئی آپ کے لیے کیونکہ آپ ریجسٹر کر چکے ہیں بلکل سرکار ریجسٹریشن کے بعد پروسس ہے کافی لوگوں نے ریجسٹر کیا خالی آپ لوگوں نے تو کیا نہیں ہے کافی جلوں میں کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے تو جلے کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں جیسے کرنال جلے کے آئیں گے اور آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بھیج دیا جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو آپ میں سے ان کا نوٹ ڈاؤن کر لو کتنے لوگ ہیں یہ میں وہاں پون کر رہا ہوں یہ آپ لوگ ابھی جانا چاہے ابھی پیج جائے ٹھیک ہے سر کیا کچھ یہ بتانا چاہیں گے مزدور یہاں پر پہنچے کر رہے ہیں دیکھئے یہ اپنے گھریا جی لے جانے کی ازید کر رہے ہیں جس نے بھی پروسی مزدور ہے تو ان کا یہ ریجسٹریشن پورٹل پر یہ ریجسٹریشن کر دیا گیا ہے جیسے ہی سرکار کے دشانی دیشن سار کوئی بھی ان کو اپنے گنتوے تک پہنچانے کے لیے سادن کے لیے کاج آتا ہے ان کو پہنچا دیا جائے گا تب تک ان کو رہنے اور کھانے کے کسی طرح کی کوئی دکھت نہیں دی جائے یہ لوگ اگر اپنے ستھان پر رہے ہیں اور ان کو راشن کیا ہوشکتا ہے تو اب ہم ڈسٹریش کوپن بات رہے ہیں وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں راشن کے ڈیپو سے جا کے لے سکتے ہیں اور اگر یہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہے سرکار سے کوئی بات چیتا بھی تک سر کی مزدور کہہ رہے ہیں ہمیں گمرہ کیا جاتے ہیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمیں کوئی کہہ دیتے ہیں جی اس آفیس میں جاؤ اس آفیس میں جاؤ سب ہی کی یہ دکت ہے یعنی ایک ون سٹاپ سینٹر کہیں پر نہیں ہے بھی ایک جگہ سے جانکاری مل جائے دیکھئے دو طرح کے ایشوز ہیں پہلا ایشو ہے کہ مزدور آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر جانا ہے جس کے لئے ایک الگ سسٹم ہے آپ سب جانتے ہیں جس میں ہم آپ کے میڈیا کے مادین سے بھی ڈیس صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ ریجسٹریشن کھل چکے ہیں جو اپنا ریجسٹریشن کرائے وہ ریجسٹریشن کرائے وہ جیسے ہی نمبر آئے گا اس کو بھیج دیا جائے گا دوسرا ایشو ہے کہ کسی کے پاس راشن کی آوشکتہ ہے یا کوئی اس طرح کیا جائے تو راشن والا جہاں تک ایشو ہے وہ آل موسٹ ٹیک کیا جا چکا ہے کسی کو اس طرح کی کمی نہیں آنے دی جاری بہت ہی مایکرو لیول پہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے سر سرکار سے کوئی بات چیت ریل گاڑی چلانے کو لے کر بلکل جی آپ دیکھی رہے ہیں روز ہر روز کسی نہ کسی جلے سے کوئی نہ کوئی گاڑی جا رہی ہے ابھی یہاں کرنال سے بھی مائیگرینٹ لیبر کو بھیجا جا چکا ہے لگ بگ دو ہزار کے قریب میاں سے جا بھی چکے ہیں تو جیسے ہی نمبر آئے گا سر کچھ لوگوں کو کوپنز یعنی کی بات کی گئی تھی جو اپیل کٹیگری تھی ہے جن کے آراشنگار نہیں تھی یعنی یہ مہی کا بھی آدھا مہینہ نکل چکا ہے بھی تک کوئی سوچنا نہیں تھا تو اتنے خون آ رہے ہیں لوگوں کے بہت پریشانے مائیکرو مینجمنٹ کمیٹیز کے دوارہ اگلے دو یا تین دن کے اندر سبھی فیلڈز میں جا کر جن جن کو ڈسٹریس کوپن کیا وہ شکتہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے جن کو پھر بھی نہیں ملتا وہ کیا کریں وہ دوبارہ سے ہمارے مائیکرو مینجمنٹ کمیٹی کے مادیم سے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں اور دیا جا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتہ جو لوگ بیٹھیں کے لیے ٹکٹ کا کوئی بھیجنے کا کوئی سادن ہے جب بھی بھیجا جائے گا ٹکٹ کا انتظام ہریانہ سرکار کرے گی ہے آپ کو پتہ یہ وہ سرکار کی طرف سے کیا جائے سرکار کی طرف سے کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرنال کے ایس ڈی ایم جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے فیلحال ان لوگوں کے لیے شیلٹر ہم میں رہنے کی ویبستہ کروائی جائے گی یا پھر انہیں ایک کوپن دے دیا جائے گا جسے یہ راشن وغیرہ جو راشن ڈیپو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن پریشانی اس لیے بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ فیلحال یہ گھر جانا چاہتے ہیں اور گھر جانے کا جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے پرشاشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہیں پر رہنے کی ویبستہ کروا دی جائے گی تو رکیں گے آپ نہیں شرکنے نہیں ہے ہمارے جو گھر جانے گھر جانے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو کرنال کے ایس ڈی ایم وہ فیلحال پھر سے یہاں کے جو پرواسی مزدور آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پرواسی مزدور فیلحال گھر جانے کی امید کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور امید انہیں کی یہی ہے کہ پرشاشن سرکار ان کے گھر جانے کی ویبستہ کرے گا لیکن یہاں پر حجوم جو پرواسی مزدوروں کا ہے وہ اکٹھا ہوا ہوا ہے ہم لوگا ہم لوگا میسے جائے ہوا ہے میسے جائے ہوا ابھی تک کنفرم نے ہوا جانے پا رہے ہیں ہم لوگا گھر جانا سرکار کچھ بھی نہیں ہے ہم کو گھر چاہیے اور تمہارا کھانا پینا کچھ چاہیے بھوکو ملے لے گھر دے تو بس ملے 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 دیسٹینسنگ ملے 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 راجے ہوگا اس کے ساتھ سرکار کے سرکار کے ساتھ پر بات چیز کر کے ٹرین چلائی جائے گی اب ٹرین چلنے میں سمیں لگے گا ٹرین ایسا تو ہے نہیں آج بات ہوئی تو آج ہی چل پڑے گی اور ٹرین چل بھی رہی ہیں آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے بھی ہیں پڑھتے ہیں نا پتا ہے نا ٹرین چل رہی ہیں کرنال سے لگ بگ دو ہزار کے قریب جو ہمارے پروازی بھائی سے وہ جا بھی چکے ہیں یہ بھی پتا ہوگا دو ہزار کے قریب جا چکے ہیں جس کو چاہیے وہ ڈاٹا وہ لے سکتا ہے نام بھی ہے مرپس جگہ بھی ہے کہاں کہاں گئے ہیں ٹھیک ہے دو ہزار کے قریب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں نمبر کے ساتھ سب کا نمبر آئے گا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اٹھا کے پہلے بھیج دوں گا اس کو کہوں گا ترکو اگلے سال بھیج دوں گا ایسے نہیں ہو سکتا نا ہو سکتا ہے ایسے جب نمبر آئے گا تب ہی ہم بتا پائیں گے آپ کو اب دو ایشوز ہیں اس کے اندر پہلا تو جہاں آپ رہتے ہیں اگر آپ وہیں رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو راشن کی دکت ہے تو اس کے لئے ہماری مائکرو مینجمنٹ کمیٹی آپ کے ہر انڈیوجیول کے پاس جا کے آپ کوپن دیں گے اس کو ڈسٹریس کوپن کا آ جاتا ہے اس کوپن سے آپ وہیں کے راشن ڈیپو سے آپ اپنا راشن لے سکتے ہو یہ تین مہینے تک آپ کوپن ریلیڈ رہے گا تو آپ کو راشن کی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں آئے گی کوپن آپ کو آپ کے گھر پہ پروائیڈ کروایا جائے گا جو ہماری کمیٹیز ہیں وہ آپ کے گھروں پہ آئیں گی سب کا ڈاٹا لیا جا چکا ہے ایک ایک گھر میں کمیٹیز ہماری جو وہاں پہ وارڈ میں چیک کر کے آ چکی ہیں ہمارے پاس لگ بگ کرنال کے پندرہ آجار ایسے پریوار ہیں جن کے پاس راشن کی دکت ہے ان کی لیسٹ ہے ان کے کوپن بن رہے ہیں آج یا کل میں آپ کے گھر میں کوپن بھی پہنچ جائیں گے یار ایک بار بات کمپلیٹ کرنے تو بیچ بیچ میں بولی جا رہے ہیں وہ باقیوں کے لیے بھی ہے صرف آپ کے لیے نہیں کوپن سب کے پاس پہنچیں گے اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوپن نہیں ملتا تو ہمارے پاس 1950 کی ہیلپ لائن ہے ہمارے پاس ہمارے عدیکاری 24 گھنٹے یہاں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ رہے بھی نہیں سکتے کرائے بھی نہیں دے سکتے اور آپ کو راشن کی بھی دکت ہے تو ہمارے پاس رادہ سوامی ستنگ بیاس میں لگ بھگ ہم نے دو ہزار لوگوں کے رہنے کی ویوستہ کری ہوئی ہے تو جو لوگ اپنے ساتھ پریوار کے ساتھ اگر وہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے وہاں پہ ہمیشہ ہر طرح کی صوبیدہ اپلپ پرنتو یہ کہنا کہ آج ہی بھیج دو ابھی بھیج دو آپ بھی جانتے ہو وہ پوسیبل نہیں ہے آپ میں سے کوئی کچھ مرضی کہتا رہے شور مچاتا رہے کچھ مرضی کہتا رہے جب تک ویوستہ بنے گی تب ہی ہم آپ کو بھیجیں گے ہماری ویوستہ بن رہی ہے ہمارے جلے کے اندر اب تک بہت سمودھ چلا ہے جتنے لوگ سے سارے گئے ہیں تو آپ کا بھی جب نمبر آئے گا آپ کو بھی بھیجا جائے گا پرنتو میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو کل بھیجا جائے گا پرسو بھیجا جائے گا یہ ایک سسٹم سے چیزیں چل رہی ہیں 22 جلے تو ہریانہ میں ہی ہیں آپ تو کرنال میں ہی ہمارے کتنے ریجسٹریشن ہے 10-12 آزار ریجسٹریشن ہوگی کئی کئی جلے آزار 2-2 لاغ کی بھی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے تو ہر جگہ پہ آپ ایک ہی ویقسی کو ایک ہی ساتھ سب کو نہیں بھیجا جا سکتا راشن کی ویوستہ ہوگی رہنے کی ویوستہ ہوگی جانے کی ویوستہ آپ کی نیام آوالی کے انسار جیسے جیسے نمبر آئے گا اسی حساب سے ہو یہ بہت کلیر ہے ہو ہلا کرنے سے شور مچانے سے یا یہاں بار بار آکر بیٹھنے سے possible نہیں ہے آپ کی ریجسٹریشن کر لی گئی ہے ہر ایک کا phone number ہے phone number کر کے بلائے جا رہے ہیں سارے آج لگ بک 4.500 لوگ بلائے گئے ہیں جو ابھی جانے کی ستیتی میں شام کو یا کل سو بھی بھیجا جائے گا ان کا ابھی medical ہو رہا ہے ہر ویقتی کا medical ہوگا جانے سے پہلے ہر ویقتی کی جانچ کی جائے گی اس کے بعد اس کو بھیجا جائے گا تو یہ سسٹم سے چیزیں چل رہی ہیں یہاں آ کر بیٹھنے سے کسی کو کوئی additional آپ کو جلدی نہیں بھیج دیا جائے گا کسی کو جہاں اتنے دن سیوگ کیا ہے دیش کا سیوگ کیا ہے یہ سب کس کے لیے ہو رہا آپ ہی لوگوں کے لیے ہو رہا ہم ہی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کسی بہار والے کے لیے تو نہیں ہو رہا آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں یا آپ لوگ اپنے یہاں پر سبھی بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دیش میں یہ ماں ماری نہ تو سب سے اوپر کیا ہوگا سب سے اوپر ہم ہے میں ہوں نہیں نا آپ ہے نہیں ہے کیا ہے سب سے اوپر دیش اور دیش کے لیے آپ کو یہ اگر اتنے دن آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو اور کچھ دن ساتھ دینا پڑے گا اور کوئی alternate بھی نہیں ہے اگر آپ سچ میں دیش کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایک بات جور سے سارے بولیں گے ایک بات یہ میرے ساتھ بولیں گے جور سے بولیے بھارت ماتا کی اور جور سے بولیے بھارت ماتا کی بندے بندے ٹھیک ہے آپ سب ہی اپنے گھر جائیے کسی کو بھی ڈککت ہے انڈیویجولی آسکتا ہے 1950 پہ بات کر سکتا ہے میرے سے بات کر سکتا ہے آپ کو یہ assurance دی جاتی ہے سرکار پلیننگ کر رہی ہے آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے سب کو بھیجا جائے گا دیکھیں میں بتاتا ہوں 1950 پہ پندرہ لائن ہے پندرہ لائن ہے کسی بھی وقت آپ پھون کریں گے تو جاہر ہے کم سے کم پندرہ لوگ پھون کری رہوں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا ڈیلے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ پہلی باری میں کال لگ جائے گی ہم نے لائنس بڑھا دیئے اور بڑھا دیئے اور جرد پڑے گی اور بڑھائیں گے پرنسو یہ assurance ہے جس کا بھی پون آیا ہے چاہے کسی بھی مادیم سے آیا ہے اس تک پہنچا گیا ہے اس پہ کاروائی کی گئی ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وارڈ وائز آفیسر لگے ہوئے ہیں ہر وارڈ میں ہمارا انچارج ہے وہ آتے ہیں آپ کے ہر complaint کے اوپر ایکشن ہوتا ہے آپ اپنا complaint نمبر بتائیے ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کیا کاروائی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا دھیان ٹھیک ہے اب سب ہی اپنے گھر شانتی سے جائیے کون تنکر ہے جس کے قرائے والے تنکر رہے ہیں میرے ایک چھتھی لکھ دو اگلی سی بار وہ تنگ نہیں ابھی لکھوا دینا جی ایسا ہی سب جن کے قرائے والے تنکر ہیں ان کا نام لے ملکو دے ٹھیک ہے ہمارے بچوں کے لیے دودھ کے لیے کچھ ویوستہ بلکل ہوگی آپ اپنا پتہ لکھوائی بچوں کے لیے الگ سے اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کے مہا پر ہر ویوستہ کروائیں آنا پینا رہنا دودھ بچوں کے لیے اور بھی جو چیزیں جنور سب کروائی اگر آپ اپنے گھر پہ ہی رہنا چاہتے ہیں تو نوٹ ڈاؤن کروائی اور بتائیے جی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرواسی مزدوروں کو کنال کے سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کا یہاں پر رہنے کا بھی پربند کیا گیا اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دودھ کی ویوستہ کا بھی انتظام کیا جارہ رہا جو ان کو یہاں سے ہیں لیکن ابھی فی الحال اور کچھ بھی ٹرین یہاں سے بھی چلیں گی تو ان کے لئے ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرواسی مزدور یہاں پر پہنچے تھے ان کو جو عدیقاری اور کرمچاری سمجھاتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں حالی کہ کافی سنکھے کرائے کے لئے تو اس کا نام وہ انہیں نوٹ کروائیں کوئی بھی کرائے دار کسی کو جبردستی گھر سے نہیں نکال سکتا اس لوگ ڈاؤن کے دوران تو کئی نہ کہیں جلہ پرشاسن کی طرف سے کافی جو سائتہ کرنے کا ہر سنبھو پریاست جرور کیا جا رہا ہے لیکن کہیں کرائے مانگتا اور جو انیہ سویدھا ان کا خانے تینے کا راشن ہے ان تک نہیں پہنچ پا رہا جلہ پرشاسن کے دورہ انیس پچاس ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا جس پر اپنی شکایت درج کروا راشن منگوا سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ کئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرم چاری اور مضبور ضرور ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جو سب سے زیادہ اثر ان ہی پرواز مزدور پر پڑا ہے ہی دیکھ سکتے کہ کافی سنکھے میں جو پرواز مزدور ہیں یہاں پر پہنچے ہیں حالان کی جیلہ سچ چوال میں ایس آپ دیکھ سکتے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں پر پہنچے تھے تو کہیں جیلہ پر سنکھے دورہ ان کو سمجھایا گیا اور ان کے بچوں کے لئے دودھ پروائیڈ کروانے کی بھی بات کہی گئی ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا یہاں پر نام لکھوائیں اور ان کے لئے دودھ ہے جو بچوں کے لئے پروائیڈ کروایا جائے گا